ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخصہ شہزاد سال دوہزار اکیس کے عوائل میں تیس لاکھ کنیڈین شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جا سکتی ہے تاہم انتظامیہ کو لوجسٹک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سال دوہزار اکیس کے عوائل میں تیس لاکھ کنیڈین شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جا سکتی ہے تاہم انتظامیہ کو لوجسٹک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کینیڈا کے ڈپٹی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ہاورڈ نے انتباہ کیا ہے کہ ویکسین کی ٹائم لائن یقینی نہیں ہے وفاقی عوضہ داروں کی جانب سے شہریوں کو یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کینیڈین حکومت کا دوہزار اکیس کے عوائل میں لاکھوں شہریوں تک ویکسین پہنچانے کا منصوبہ ہے جبکہ حضب اختلاف کی جانب سے حکومت پر تنکی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ کینیڈین حکومت بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے دیگر ترقی آفتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے حکام کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے لیے حکومت کینیڈا کی مسلحہ آفاج اور انفلنزا ویکسین کی تقسیم کے نیٹورک کو تائنات کرنے میں مدد فراہم کرے گی ڈاکٹر ہاورڈ نے متنبہ کیا ہے کہ ابتدائی مراحل ویکسین کی فراہمی کافی حد تک محدود ہوگی اور صرف عالی ترجیحی گروپ کے لیے مخصوص ہوگی جن میں لانگ ٹرم کیر ہومز میں موجود گزرگ افراد شدید بیماری اور موت کے خطرے سے دو چار افراد فرنٹ لائنرز اور ہیلتھ کیر ورکرز شامل ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر امریکی کمپنیز نے ویکسین کی بروق دیلیوری کی تو دو ہزار اکیس کے پہلے تین ماہ میں زیادہ سے زیادہ چھے میلین خوراکے لگائی جا سکتی ہیں ہر مریض کو فائزر کی ویکسین کی دو خوراکے درکار ہوں گی تاہم انہوں نے متنبہ کیا یہ ایک پر امید پروجیکشن ہے اور ابھی اس کی تفصیلات کافی حد تک درست ہیں ٹرونٹو کے شہری اس موسم سرما میں لوگڈاؤن کے دوران زیادہ وقت گھر کے باہر گزار سکیں گے جس کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں فرانٹو کے شہری اس موسم سرما میں لاکڈاؤن کے دوران زیادہ وقت گھر کے باہر گزار سکیں گے جس کے لیے حکومت کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں شہری حکومت کاملہ موسم سرما میں سڑکوں اور راستوں کی دیکھ بھالکوں تیز کرے گا تاکہ رہائشی باہر زیادہ وقت گزار سکیں میر جان ٹوری کا کہنا ہے کہ شہری انتظامیہ چاہتی ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود لوگ ایکٹیو رہیں یہاں تک کہ صفر درجہ حرارت میں بھی ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس نے لوگوں کی زندگی کو متاثر کیا ہے جبکہ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ بناتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ سہولیات دے سکیں ان کا کہنا ہے کہ رہائشی اکیلے پارکوں میں یا لاکڈاؤن کے دوران اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اس وائرس میں سکیٹنگ، ٹوبو گیننگ، سنو شوئنگ اور دیگر سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں تمام شہریوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا آنٹیریو کے ایم پی پیز نے وقت کو ایک گھنٹہ آگے یا ایک گھنٹہ پہلے تبدیل کرنے کے دو سال عمل کو روکنے کے حق میں بور دیا ہے سبائی حکومت کیو بیک اور نیو یورک کی حکومت سے ملتے جھلتے قوانین کو پاس کرنے پر مجبور ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں آنٹیریو کے ایم پی پیز نے وقت کو ایک گھنٹہ آگے یا ایک گھنٹہ پہلے تبدیل کرنے کے دو سالہ عمل کو روکنے کے حق میں بور دیا ہے سبائی حکومت کیو بیک اور نیو یورک کی حکومت سے ملتے جھلتے قوانین کو پاس کرنے پر مجبور ہوگی اس تجویز کو ایم پی پی جیرمی روبرٹس نے اکتوبر میں پہلی بار پیش کیا تھا تاہم روبرٹس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بل نے متفقہ طور پر کوئنس پارک میں حتمی قانون سازی کا مرحلہ منظور کر لیا بل دو سو چودہ جس میں ابھی بھی آنٹیریو کے لیٹیننٹ گورنر سے شاہی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہے مستقل بنیاد پر آنٹیریو کو دن کی روشنی میں بچت کا وفت منتقل کر دے گا یہ قانون صرف کیو بیک اور نیو یورک کے ساتھ ہم اہنگی میں نافذل عمل ہوگا روبرٹس نے تعلیمی مطالعہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جب صحت کی بات کی جاتی ہے تو دو سال کی گھڑی کی تبدیلیاں سنگین منفی اثرات پیدا کر سکتی ہیں بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس تبدیلی کا نتیجہ شام کے آقات میں سورج کی زیادہ روشنی کی صورت میں آئے گا لہٰذا اس سے خریداری کی بڑھتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے امکان کو مدد ملے گی گزشتہ چند ہفتوں میں کانیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کانیڈا بھر میں کرونا وارث سے علاقتوں کی تعداد 11,799 ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں گزشتہ چند ہفتوں میں کانیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کانیڈا میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 3,53,097 ہو گئی کانیڈا بھر میں کرونا وارث سے علاقتوں کی تعداد 11,799 ہو گئی ہے کیوں بھر ایک صوبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبے بھر میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,36,894 ہو گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 6,947 پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1,9,361 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاقتوں کی تعداد 3,575 ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں 5,878 افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 510 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں 39,973 افراد میں کرونا وارث کی تذریق ہوئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وارث سے ہونے والی ہلاقتوں کی تعدادا 384 ہے برطانوی حکومت نے لندن میں کرونا وارث پابندیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ایک ماہ کا لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی لندن میں گھروں میں اجتماعات منقت کرنے اور چھے لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے پر پابندی برقرار رہے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وارث کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور ارموات میں مسلسل اضافہ جاری ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد 6 کروڑ 13 لاکھ 8613 تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وارث سے ہلاقتیں 14 لاکھ 37840 ہو گئیں کرونا وارث کے دنیا بھر میں 1 کروڑ 74 لاکھ 74122 مریض اسپطالوں قرانتینہ مراکس میں زیر علاج اور گھروں میں آسولیشن میں ہیں جن میں سے 1 لاکھ 5 ہزار بارہ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 4 کروڑ 23 لاکھ 96 651 کروڑا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں کرونا وارث کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے دس سرے فیرس ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وارث سے اب تک 2 لاکھ 66 555 افراد موت کے موہ میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1 کروڑ 32 لاکھ 48676 ہو چکی ہے بھارت کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فیرس میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس سے ایک لاکھ 35752 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس موزی وارث سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 93 لاکھ 9871 ہو گئی کرونا وارث کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کیس فیرس میں برازیل تیسے نمبر پر ہے جہاں یہ جان لیوہ وارث ایک لاکھ 71 497 زندگیہ نگل چکا ہے جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 62 لاکھ 4570 تک جا پہنچی ہے سعودی عرب اسی فیرس میں 29 نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وارث سے اب تک کلنواد 5840 رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3 لاکھ 56389 تک جا پہنچی ہے امریکہ میں سزا یافتہ پانچ افراد میں سے آخری کی سزا پر عمل 15 جنوری کو کیا جائے گا واضح رہے کہ امریکہ میں روایتی طور پر سبک دو صدر ایسے معاملے اگلے صدر پر چھوڑ دیتے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکہ میں 19 نمبر کو قیدی اور لینڈو ہال کو دی جانے والی سزا موت کسی بھی امریکی صدر کے آخری چند ہفتوں میں سو برس سے زائد عرصے کے بعد دی جانے والی سزا موت تھی تاہم ٹرمپ کے دور سدارت کے آخری چند ہفتوں میں یہ آخری سزا موت نہیں ہوگی کیونکہ وفاقی جیلوں میں پانچ ایسے مزید قیدی موجود ہیں جن کی سزا موت پر عمل آئندہ چند ہفتوں میں تیہ ہے مطالقہ محکمے کے مطابق سزا یافتہ پانچ افراد میں سے آخری کی سزا پر عمل پندرہ جنوری کو کیا جائے گا واضح رہے کہ امریکہ میں روایتی طور پر سبق دوش صدر ایسے فیصلے اگلے صدر پر چھوڑ دیتے ہیں مذکورہ سزاؤں پر عمل ہو گیا تو جولائی دوہزار بیس کے بعد زہریلہ انجیکشن سے دی جانے والی سزاؤں کی تعداد تیرا ہو جائے گی امریکی سپریم کورٹ میں نیو یورک میں مذہبی عبادات کے اجتماع پر پابندی کے خلاف عیسائی اور یہودی گروپ کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے درخواست کی حمایت کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی سپریم کورٹ نے نیو یورک میں کرونا کے سبب گرجہ گھروں پر آئیت پابندی کا گورنر نیو یورک کا حکم مطل کر دیا عدالت نے فیصلے میں کہا کہ گورنر نیو یورک کی جانب سے آئیت پابندیاں غیر جانب دارانہ نہیں بلکہ مذہبی آزادی کے خلاف فرضی ہیں امریکی سپریم کورٹ میں نیو یورک میں مذہبی عبادات کے اجتماع پر پابندی کے خلاف عیسائی اور یہودی گروپ کی درخواست پر سمات ہوئی جس میں عدالت نے درخواست کی حمایت کی درخواست کے حق میں پانچ میں سے چار ججز نے ووٹ دیا صدر ٹرم کی نامزد ججز ایمی کانی بریٹ کا ووٹ فیصلہ کن رہا اکتوبر کو نیو یورک کے گورنر نے کرونا ہارٹ سپورٹ مراکز میں چھے غیر ضروری کاروباری مراکز بند کرنے اور ان علاقوں میں موجود عیسائی اور یہودی عبادت گاہوں میں افراد کی موجودگی محدود کرنے کا حکم دیا تھا امریکی ہاؤس آف ورشپ نے نیو یورک کے گورنر کے حکم کو امریکی آئین کے تحت دی گئی مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا تھا ڈانلڈ ٹرم کا کہنا ہے کہ الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے والے جو بائیڈن کی فتح کو بازابتہ طور پر الیکٹورل کالیس سے منظور کر لیا جائے تو وہ بھی اپنا عداد چھوڑنے کو تیار ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں صدارتی الیکشن میں شکست ماننے سے انکاری امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس چھوڑنے کا اندیہ دے دیا انہوں نے کہا کہ اگر صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو بازابتہ طور پر امریکہ کا اگلا صدر قرار دے دیا جاتا ہے تو میں وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا گزشتہ روز مدت پوری ہونے پر وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے سوال پر ٹرمپ نے جواب دیا کہ اگر الیکٹورل کالیج بوٹو میں شکست ہوتی ہے تو میں وائٹ ہاؤس چھوڑ دوں گا آپ کو بھی یہ معلوم ہے ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ اشارہ بھی دیا کہ شاید وہ کبھی بھی شکست تسلیم نہ کریں امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر الیکشن میں دھانلی کے الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے لئے شکست تسلیم کرنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑا فراؤٹ کیا گیا تھا خیال رہے کہ جو بائیڈن کو اس وقت صدر ٹرمپ پر واضح برطری حاصل ہے اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق الیکٹرال کالیج میں جو بائیڈن کے 306 ووٹوں کے مقابلے میں ٹرمپ کو صرف 232 ووٹ حاصل ہوئے ڈانلڈ ٹرم انتظامیہ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ویزا قوانین میں مزید سختی کر دی ایران، افغانستان اور متعدد افریقی ممالک امریکہ کی نئی ویزا پالیسی کی زد میں آئیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ڈانلڈ ٹرم انتظامیہ نے ترقی پذیر ممالک کے لیے ویزا قوانین میں مزید سختی کر دی غیر ملکی خبر سائدارے کے مطابق ایران، افغانستان، میانمار اور متعدد افریقی ممالک امریکہ کی نئی ویزا پالیسی کی زد میں آئیں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق ان ممالک سے امریکہ جانے والے افراد کو 15000 ڈالر کا ویزا بانڈ جمع کروانا ہوگا نئے امیگریشن قانون کا اطلاق 24 دسمبر سے آئندہ چھ ماہ کے لیے ہوگا نئے قانون کا اطلاق بی ٹائپ ویزا حاصل کرنے والے ترقی پذیر ممالک کے باشندوں پر ہوگا ٹین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹین این ٹی وی ٹین این ٹین وی